یہ عمران خان پرچہ کروائے گا نواز شریف کروائے گا آصف زرداری پرچہ کروائے گا ہم پہ یہ عقادہ پرچہ دینے کی ان کی کیا جردہ تھا کہ ہمارے پر پرچہ کروائیں پرچہ بیرے پہ ہو عرشت شریف پہ ہو یا سابر شاکر پہ ہو یہ نہیں کروا سکتے پرچہ اس کے کافی رائٹی نہیں ہے پولیٹیشنز کے پاس وہ ان کے ابوچی کے پاس ہیں پاکستان کی اسٹیبلیشن آپ کو مزید ویڈیو دکھانے سے پہلے بتاتا چلوں کہ جیسا کیاپ صاحب جانتے ہیں کہ آج صوبہ ہی عمران ریاض خان کو پھر سے گریفتار کر لیا گیا ہے یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے یہ عمران خان کی گریفتاری سے پہلے کی ہے جب عمران ریاض خان نے کہا تھا کہ یہ نواز شریف آصف علی زرداری کی کیا جرات ہے کہ ہم پر پرچے کروائے اور ہمیں گریفتار کروائے ہم پر جو پرچے ہوتے ہیں وہ اس امپورٹڈ حکومت کی ابو ہی کرواتے ہیں میرا تو اس امپورٹڈ حکومت اور ان کی ہینڈلر کو مشورہ ہے کہ کیا آپ روز روز ایک ایک انسان کو پکڑتے ہیں کہ سیدھا پورے ملک کو ہی جیل ڈیکلیئر کر دی ناظرین اکرام آج عمران ریاض خان جو کہ صحافت کا وزیر آزم ہے جو کہ پاکستانیوں کی حق کے لیے لڑتا ہے جو کہ صحافت میں حق کی پہچان ہے صرف عمران ریاض خان کا گناہ اتنا ہے کہ وہ ان سے سوال پوچھتا ہے اگر یہ ملک پورا بیچ دیں کسی جانگ میں دکھیل دیں تو یہ محبے وطن ہیں اور اگر عمران ریاض خان ان سے سوال کرے تو وہ دہشت گرد ہیں مسئلہ صرف ایک ہے کہ یہ ٹکر کے لوگ ہیں اور یہ ٹکر دے رہے ہیں اور ہم عمران ریاض خان کی گرفتاری کی پرپور مزمت کرتے ہیں اور تمام آلہ حکام سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو پہلے گلے شکوے تھے آپ یہ نفرتوں میں تبدیل ہو رہے ہیں اور آپ ملک کو ایک ایسے راستے پر نہ دکھیلیں جہاں سے واپس آنا ممکن نہ ہو ناظرین اکرام آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں اپنی رائے کزار کمنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا